وقت دس میرٹ میں پچاس خبروں کا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس وقت ایک بڑی خبر بتا دیں بوتو کے بدلے کی آگ اب راشت پتہ مہاتمہ گاندھی تک جا پہنچی ہے کیرل کے کنور زلے میں مہاتمہ گاندھی کی مورتی کو کچھ اگیات لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے اس گھٹنا کو انجام دے کر حالانکہ سبھی آروپی پرار ہو گئے پولیس ماملے کی جانچ میں جھوڑ گئے لیکن کچما پر دچشما تھا وہ ٹوٹا گیا ہے تصویر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ہماری سنوات آشیش پانٹے اس پر جھوڑ گئے ہیں ہماری ساتھ آشیش الگ الگ وچاردھاراوں کے جو پرتیق ہیں بڑے نام ہیں ان کی مورتیوں پر حملہ ہوا ہے لیکن راشت پتہ پر کسی ایک وچاردھارا کا حق ہونا یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ایسے میں ان کی مورتی کو نقصان پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے کیا خبر مل رہی ہے مینک شاہ سے بلکل صحیح کہا الگ الگ شاہرہ کے طفیق جو راجبیتائیں ہیں یا ہمارے جو آئیڈیلز ہیں ان کے مورتیوں کو توڑ پوٹیا جا رہا ہے ان کے مورتیوں کو شتیغرس کیا جا رہا ہے حالانہ انتردار مدی خود سے ہی انہوں نے دکھ پردک کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحیح سچنا کو برداز نہیں کیا جا سکتا ہے ہوم مینسٹرین بھی بار بار آجیوں کو لکھا کہ صحیح گفنی کھٹنا کو روکنے کے لئے پریافت قدم اٹھائے لیکن ان تاری قوایت کی بیچ میں کڑنور جو کیرل کا ہے لیف کا گڑھ مانا جاتا ہے اس دلے میں مہاتمہ گاندی راشتی مہاتمہ گاندی کے مورتی کو آنشت شتی پہنچانے کی خبر آ رہی ہے مورتی کو کچھ اگیاد ساتھوں نے کچھ اگیاد ساتھوں نے آنشت شتی پہنچائیں گے حالکہ ہماری وہاں کے اسکانے پولیس پتکاری سباہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سخت کاروائی کریں گے وہ جو آنشت ساتھوں ہیں جو آنشت ساتھوں کے پیچھے ہیں جن لوگوں نے اس ساتھوں کو انزام دیا ہے ان کو پہنچان کروں کے ساتھاری کاریان سریف کر رہے ہیں شکریہ آجی شاپکہ از جانکاری کے لئے تو سمجھئے آپ ان گئیے گھٹنائیں کس طرح سے لگاتار پچھلے چار دن میں بڑی ہیں جس کی شروعات ترپورا سے ہوئی لینن کی مورتی پر حملے کے بعد سے اس کی بعد تمیلناڈو کی گھٹنا جہاں پیریار کی مورتی پر حملہ ہوا بیار میٹکر تک کو نہیں بکشا گیا اور اب مہاتمہ گاندی کی مورتی پر حملہ ہوا ہے جنہیں کسی ایک وچاردھارہ کا پرتیق تو کہا ہی نہیں جا سکتا راشت پتا کا درجہ جن کے نام ہے ان کی مورتی پر حملہ ہونا کیرل کے کنور کی یہ گھٹنا پردھان منتری صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں ناراضگی جاتا چکے ہیں گرے منترالے راجیوں کو ایڈوائزری بھی جاری کر رہا ہے اس کے باوجود ان گھٹناوں پر اگر لگام نہیں لگ رہی تو یہ چنتا جنک بات تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی پریاست بہت ضروری ایسے وقت میں کہ ان گھٹناوں پر فورم لگام لگائی جائے آنکہ الگ 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 راجنتک دل اب اس پر بیانبازی بھی کر رہے ہیں سیاست میں یہ پورا معاملہ گھرتا جا رہا ہے لیکن یہ دیکھیں اب اس بیچ ایک اور خبر یہاں پر آ رہی ہے سامنے پریار نگر میں پرتیما پر پینٹ پھیکا گیا ہے امبیڈکر کی یہ پرتیما جس پر حملہ کیا گیا الگ الگ طریقوں سے حملے کی یہ گھٹنا ہے کہیں پر ہاتھوڑوں سے حملہ ہو رہا ہے کہیں پر پینٹ پھیکا جا رہا ہے یہاں پر ہم نے آپ کو خبر بٹھائی مہاتھما گاندی کی پرتیما کو بھی نقصان پہنچایا گیا لیکن اب مورتی توڑے جانے کی یہ گھٹنا ہے کہاں جا کر رکھیں گی جبکہ دیش کے پردھان منتری سیدھے سیدھے اس کو لے کر ناراضگی جتا چکے ہیں گری منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا برداشت نہیں کی جائے گی جو بھی لوگ شامن ہوں گے کسی بھی پارٹی سے جڑے یا کسی بھی پارٹی کے سمرتھک کارکرتا ان پر کاروائی ہوگی یہ اس کوٹوں کی بھی تصمیر ہمیں مل رہی ہے دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ پینٹ پیکا گیا اور اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے تیڈی پی اور بی جے پی کو لے کر دراصل اتنے دن سے آندھر پردیش کو وشیش راجی کا درجہ دینے کی مانگ کو لے کر تیڈی پی لگاتار دباغ بنا رہی ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے تیڈی پی سے الگ ہوگی بی جے پی اور یہ بیان بی جے پی ایمیلے پی وی این مادھاگ نے دیا ہے یہ سٹیٹمنٹ ان کا ہے حالانکہ اس سے ٹاپ لیڈرشپ کتنا اتفاق رکھتی ہے دیکھنا ہوگا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آندھر کی جنتہ کے بیچ بی جے پی جائے گی بے شک آندھر سرکار سے استیفہ بھی دینا پڑے لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر آ رہی ہے بی جے پی کے نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیڈی پی نہیں بلکہ تیڈی پی سیدھے سیدھے چندر بابو نائیڈو اپنے منتری جو کی شامل ہیں کے اندر میں انہیں بھی استیفہ دینے کے لئے تیار رہنے کے نردیش دے چکے ہیں حالانکہ یہ انتیم فیصلہ پردھانے ملاقات کے بعد ہونا ہے لیکن اس بیچ یہ بڑا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے جس میں بی جے پی نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیڈی پی سے وہ علاقات اور پھر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے بھلے ہی آندر پردیش کے کشترپ چندر بابو نائیڈو نے سوچا سمجھا پھینکا ہو لیکن یہ بی جے پی کے لئے بڑا بھاری سیاسی سنکیت ہے سنکیت یہ ہے کہ سہیوگیوں کا ساتھ تو وادہ نبھانا پڑے گا ڈیے کی دوسری سب سے بڑی سہیوگی پارٹی ٹی پی نے بی جے پی کو دو ٹوک بتا دیا ہے کہ اگر مانگوں کو لٹکانے کی ستھی جاری رہی تو ساتھ رہنا ممکن نہیں یعنی نائیڈو نے بی جے پی کو آخری الٹی میٹم تھما دیا بودھوا شام پریس کانفرینس کا اندر پردیش کے مکھے منتری چند بابو نائیڈو نے اپنے کڑے تیور دکھا دی ٹی ڈی پی کے دو منتری کیندری منتری منڈل سے ستیفہ دینے کو تیار بیٹھے ہیں حالانکہ نائیڈو نے ایک پتہ بھی بچائے رکھا ہے نائیڈو نے کہا ہے کہ پردھان منتری سے ان کی مکرات کے بعد ہی دونوں منتری ستیفہ دیں گے یعنی موڈی نائیڈو میں ماملہ سمحل بھی سکتا ہے انتیم فیصلہ سیدھے پردھان منتری لیں گے ٹی ڈی پی نے کیندری پر راجی کو ویشیش درجہ دینے کی مکرنے کا آروپ لگایا ہے بیٹھمنتریہ ویشیش پیکج دینے کی بات کر رہے ہیں ٹی ڈی پی سے سیدھے سیدھے مکرنے کا آروپ لگایا ہے ٹی ڈی پی سیدھے مکرنے کا آروپ لگایا ہے مکرنے کا آروپ لگایا ہے ٹی ڈی پی کا ہٹ نارا صرف نارا ہی بن کر رہے جائے کیونکہ کانگریس کھولی باہوں سے باگی کو تھامنے کو تیار بیٹھی ہے ہیدراباس سے آشیش پانڈے کے ساتھ آج تک بیرو ٹی ڈی پی پی چرا موسیقی